اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خریت سے ہوں گے ویلکم تو مائی چینل فیشنسٹ آئیڈیاز آج میں آپ کو سلائی کے لیے سب سے اہم چیزیں بتانے والی ہوں جو اس کے بغیر سلائی ناممکن ہے اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نوٹفکیشن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئے آئینے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے سب سے پہلے تیلرنگ سیزر ہے سیزر کے بغیر کوئی بھی کام نوہ مکمل ہے کپڑے کو کٹنے کے لیے سیزر انتہائی اہم چیز ہے اس کے بعد انچز ٹیپ ہے انچز ٹیپ کے بغیر ہم کسی بھی چیز کی میئرمنٹ نہیں لے سکتے اس کے بعد ہم پر سکیل آتے ہیں چھوٹے سکیل سے ہم سٹارٹ کریں گے جو ٹراؤزر شرٹ کسی بھی کسی بھی کسی بھی کٹنگ کرنے کے لیے اس پر پہلے سٹریٹ سکیل استعمال ہوتا ہے اس کے بعد یہ پین ٹراؤزر جو آج کل بہت این ہے اس کے لیے ہاکی سکیل استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پر ٹول کٹر ہے اس کو کلپر بھی کہتے ہیں یہ دو تین سائزز میں آتا ہے تو اس سے ہم ایزی لی تھریٹس کو کٹنگ کر سکتے ہیں اور ہمیں بڑی سیزر استعمال کرنے کی بار بہت زورت نہیں ہے اس کے بعد سیم ریپر ہے اس کے ساتھ کوئی بھی سلائی ادھر نہیں ہو ہم نے تو وہ ہم ایزی لی اس کو کھول سکتے ہیں جیسے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ اس کی یہ والی جو جگہ ہے جہاں گول سا یہ لگاو ہے گول سی پین سی بنی ہوئی ہے اس کو ہم اوپر کے سائیڈ اندر کے سائیڈ رکھتے ہیں اور اس کو درمیان سے کٹر لگا ہوتا ہے اور اس کو کھولتے جاتے ہیں تو اس طرح ہماری سلائی بہت ایزی لی کھول جاتی ہے ہمیں اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اس کے بعد ہمارے پر ویل ٹریسر ہے یہ دیکھیں اب ہم دبل لیئر میں ہمیں کپڑا لے رہے ہیں تو یہاں دیکھیں کہ اس کو تھوڑا سا دبا کہ آپ ٹریس کریں گے تو یہاں دیکھیں یہ بالکل ایک پیچھے سے دبل کی لائن کروس ہو گئی ہے آپ نے کسی بھی قسم کی فٹنگ کی سلائی لگانی ہو یا کسی بھی قسم کی سلائی لگانی ہو تو آپ ایزی لی ٹریس کر سکتے ہیں اس کے بعد کلر چوک ہے تو جسے نشان مٹی بھی کہتے ہیں تو اس سے ایزی لی ہم نشان لگا سکتے ہیں اور ٹراؤزر الاسٹک جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ہر ٹراؤزر میں الاسٹک کی زورت ہوتی ہے یہ چھوٹی بھی ہوتی ہے بڑی بھی ہوتی ہے گلو جیسے ہیں گلو ہے تھم پینس ہیں ان کو ہم سلائی میں لازمی استعمال کرتے ہیں یہ جرمن گلو ہے تو جرمن گلو کو دیکھ لیں کہ آپ یہ ہلکی ہلکی جو ہے اس کو ہم ڈیزائنی کے لئے استعمال کرتے ہیں گلو کی ڈیزائنی کے لئے پانچوں کے لئے دامن کے لئے ہر جیسے کے لئے ہم استعمال کر سکتے ہیں اب جب سلائی مشین استعمال ہو رہی ہوتی ہے تو ہم ایکسٹرا بیٹ بھی اپنے پاس رکھنے چاہیے تاکہ کسی بھی برگت ہمیں زورت پڑھ سکتی ہے مشین کی سوئی لازمی ہے اگر آپ کے پاس سمپل مشین ہے تو اس طرح کی لے لیں اور اگر جو کی ہے تو اس کی لے لیں یہ سمپل نیڈلز دوباری ایک درپائی کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہم اپنے پاس کچھ طرح کے بٹنز بھی ہونے چاہیے ہمیں ہر طرح کے ڈریسز سٹچ کرنے پڑتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے بٹنز کلر فول سے لے کے اپنے پاس رکھ لینے چاہیے تاکہ جب بھی آپ سلائی کریں آپ کوئی کام آئے بچوں کے کپڑے سینے کے لئے اس طرح کے سناپ بٹنز زیادہ یوز ہوتے ہیں اور بڑوں میں بھی اگر کسی کے کف رکھنے ہیں بازو رکھنے ہیں وہاں استعمال ہوتے ہیں پائپنگ تھریڈز لازمی آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ دو ترانکی ہیں اس کے بڑے رول بھی مل جاتے ہیں اور چھوٹی اس طرح میں بھی مل جاتی ہیں اور انکل تھریڈ ڈیزائننگ کے لئے آج کل بہت استعمال ہو رہے ہیں یہ تلے کے دو کلر ہیں یہ سلور ہے اور یہ گورڈن کلر ہے تو یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور یہ دو کلر کے انکل تھریڈ ہیں ان کو ہم استعمال کر لیتے ہیں اس کے بعد مشین کا تیل ہے تو مشین کا تیل آپ کو پتا ہے کہ مشین بغیر تیل کے تو چل نہیں سکتی تو اس میں تیل ڈالنا ضروری ہے تو آپ کے پاس یہ بھی ہونا لازمی ہے یقیناً آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو اللہ حافظ